ساتھ ایسا نہیں کہ بے مازاللہ بے ہنگم جدو جہد نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جدو جہد کی ایک ترتیب کے ساتھ جدو جہد کی اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے نماز پڑھا کلو روزہ رکھا کرو صحیح ہو جاؤں ایک وہ شخص ہوتا ہے نیکن ایک ماں ہوتی ہے ایک باپ ہوتا ہے کسی نے باہر سے آکے اببہ کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرہ بیٹا دیکھا ہے وہ کالش کے باہر سگرٹ پی رہا تھا اب اببہ صرف تبلیغ نہیں کرتا اما صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چھوپ نہیں کرتی بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے یا اللہ میرا لال ہے مربانی کرنا خداوندہ کرم فرما دے اللہ اسے سوار دے وہ روتی ہے وہ تڑپتی ہے وہ جب کسی پیر صاحب سے مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے دعا کر آ رہی ہوتی ہے نو تب بھی رو رہی ہوتی ہے جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دیں یہ سمر جائے تو میں تھنڈی بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے گھنٹا بات کر دی ہے وہ جذبات نہیں ہوتے وہ درد نہیں ہوتا لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں وہ درد ہوتی ہے میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دعالم محبوب دعالم علیہ السلام تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے روح کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے حضور دعائیں بھی مانگتے یہ جو ساتھ دعا شامل ہوتی ہے یہ اخلاص کا پتہ دیتی یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو مشل ہے اس میں کچھ حسن ہے اس میں کچھ وقار ہے اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملازم فرمایا تو رب کریم نے فرمایا محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشکت میں ہی پڑ جائیں مشکت مشکت کے لفظ کو سمجھتے ہیں ایک قید ہوتی ہے ایک قید با مشکت ہوتی قید با مشکت یہ مشکت بڑا مشکل لفظ ہے مشکت بلہ ہم تو پڑ جاتے ہیں نا قرآن پاگ لیکن سمجھتے نہیں لفظ مشکت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہیں وہ قید مشکل ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کام کرنا ایک ہوتا ہے مشکت والا کام کرنا جد و جہد والا کام کرنا شرابور ہونا پسینے میں رسول پاک نے بیس منٹ پچیس منٹ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے اور پجاروں میں آ کے اور جناب نارے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشکت فرمائی دین کے لیے مشکت لیتش کا مابو باب تو مشکت میں پڑ گئے جد و جہد کی حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سمر جائیں یہ لوگ بدل جائیں ان کی آدات ٹھیک ہو جائیں ان میں تبدیلی آ جائیں یہ تڑپ تھی نبی کریم اب یہ تڑپ نہیں ہوتی اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ نراض ہو جائے گا بڑا سخت ہے جن ایک شخص مجھ سے نالہ ہوا بڑا شخت میں زلہ اٹک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی روخ نہیں موڑا لیکن ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کہ نبی پاک سے سلام لینی چاہیتی اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ آتی نہیں ملانا تو وہ صاحب آئے تو وہ میرے ساتھ سلام لینے لگے تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں کیا کریں مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں لوگوں کے اپنے بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا ذاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے تو یہ میری طبیعت نازہ پہ میرے مزاج گرامی پہ گرام گزری ہے تو لہذا میں اس لفظ کو قبول ہے نہیں کرتے بس میں نے کہا میاں اتار لو کہنے لگا جناب آپ تو بسخت باتیں کر دیتے ہیں میرے پیر سامنے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن میں کہا پیر نمی ملا میں انہوں ہی سمجھاوا میری ملاقات کرا یہ کونسی پیری مریدی ہوئی کہ باقی سارے کام لینا اور دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پر روزہ رکھ یہ بتانا ہی نہ یہ کیا مطلب ہو دھندہ ہے کوئی یہ کوئی دھندہ ہے گورک دھندہ ہے نظرانہ ٹائم پہ وصول کرنا اور اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا اپنے تواف کرائے جانا اور بیعت اللہ کا رستہ ہی نہ دکھانا کیا مطلب ہے ان باتوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گے یونیورسٹیاں بنیں گی بلکہ میرے معبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے ہم اخلاق سواریں گے ہم کردار میں پخت گلائیں گے اور رسول پاک کی یہ تڑب تھی تڑب تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائے جہنم میں نہ جائے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آپ کی طرف جاتے ہیں اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بات جاؤ جہنم سے آپ قرآن و سنت کو پڑھیں نبی پاک نے جھوٹ کی مضمت پر باتیں بیان فرمائیں شراب نہ پیو دلائل دیئے سمجھایا زنا بدکاری بددیانتی چولی گیبت یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستیں بتلا دیئے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں ان پہ نہ چڑھنا اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی ہے